بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے کبھی کبھی اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے اور وہ جھکنا رائے گا نہیں ہوتا مشکل ایک ایسا بہانہ ہے جسے تاریخ کبھی تسلیم نہیں کرتی سگے رشتوں میں حسد نہ ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کونے میں نہ لٹکایا جاتا لیکن اس میں سبق یہ ہے کہ جس سے حسد کیا جاتا ہو اور وہ سبر سے کام لے تو کیسے نوازا جاتا ہے اور انسان کو سگے رشتوں سے زیادہ اس کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا جسم میں سر اونچا ہوتا ہے لیکن اگر زلط ملے تو جوتے بھی سر پر لگتے ہیں جبکہ پاؤں سب سے نیچے ہوتے ہیں مگر عزت ملے تو لوگ پاؤں پہ پگڑی رکھ دیتے ہیں ایک دن استاد نے کلاس میں بورڈ پر نو کا پہاڑا لکھا لکھنے کے بعد بچوں کو دیکھا تو بچے استاد پر ہنس رہے تھے کیونکہ پہلی لائن غلط تھی استاد نے بچوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا میں نے پہلی لائن جانبوش کر غلط لکھی ہے کیونکہ میں تمہیں اس کے ذریعے ایک اہم اور تجربہ کی بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دنیا بھی تمہارے ساتھ یہی سلوک کرے گی تم دیکھ سکتے ہو میں نے نو بار صحیح لکھا جو تم نے نظر انداز کر دیا مگر وہ ایک غلطی پکڑ لی اور اس ایک غلطی پر ہنس رہے ہو اور میرا مزاق بنا رہے ہو دنیا بھی تمہاری نو خوبیوں کو چھوڑ کر ایک غلطی پر نظر رکھے گی اور اسی پر تانا دے کر تمہارا جینہ حرام کر دے گی جب کوئی دروازہ آپ کے لئے بند ہو جائے اس پر دستک دے کر اپنی عزتِ نفس نہ گرائیں آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لئے مجبور نہیں کر سکتے ایک محبت اور دوسرا عبادت دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ دل سے جڑا ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لئے رضا مند ہونا کافی نہیں اسے کر گزرنا ہوگا ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے کا کسی کو کچھ فرق ہی نہ ہو کبھی خود کو کسی سے کم مت سمجھو کیونکہ جو تم کر سکتے ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا جب کسی دل کو اللہ تعالیٰ اپنے لئے خالص کرنا چاہتا ہے نا تو اسے ٹوڑتا ہے بار بار ٹوڑتا ہے جب بھی اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت آنے لگتی ہے وہ رب اس محبوب چیز یا انسان کو اس سے دور کر دیتا ہے جتنی بار وہ دل دنیا کی محبت کی طرف لپکتا ہے اتنی بار اس کا دل توڑا چاہتا ہے اتنا ہی اسے ٹھکرایا چاہتا ہے یہاں تک کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس دل میں رہنے کے لائق محبت صرف اس رب کی ہے اور پھر جب انسان ٹوٹ کر بکھر کر رب کے آگے گرتا ہے نا تو وہ رب اسے تھام کر اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے اسے اپنے راستے پر چلاتا ہے اس کے دل کو اپنی محبت کے گھیرے میں لے لیتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس دل میں رب کے سوا کوئی خواہش نہیں رہتی یہ ٹوٹے ہوئے ٹھکرائے ہوئے دل بڑے نایاب ہوتے ہیں جن میں رب کی محبت بڑی تیزی سے سما جاتی ہے بے شک بہت خاص ہوتے ہیں وہ دل جنہیں وہ اپنی محبت کے لیے چنتا ہے لوگوں میں سب سے خوبصورت وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے دل پر اپنی باتوں کے اثرات سے ڈرتا ہے وہ کہنے لگے ماں کے قدموں تلے تو چنت ہوتی ہے باپ کے قدموں میں کیا ہوتا ہے تو میں نے کہا باپ کے قدموں میں ایک پھٹا ہوا چوتا ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی خاطر رزق حلال کرنے کے دوران در بدر ہوتے گھس جاتا ہے کچھ خواب ہوا میں بکھری خوشبو کی مانند ہوتے ہیں جن کو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اس کو چھونے کی جستجو نہیں کی جا سکتی ندامت اپنی جگہ لیکن دل دھوڑنے کا کفارہ نہیں ہوتا جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا بین اصلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی آپ انہیں جتنی عزت دیں گے وہ آپ کو اتنی ہی تکلیف دیں گے سجدے کی توفیق ملنا بھی رب کی نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت ہے جن سے یہ توفیق چھن جاتی ہے پھر نہ وہ دنیا کے رہتے ہیں نہ دین کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بندے کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں لہجے بھی موسموں کی طرح ہوتے ہیں وقت اور جگہ دیکھ کر بدل جاتے ہیں دوسروں پر ترس کھائیں اور دوسروں کے ساتھ اتنا ہی برا کریں جتنا آپ کو اس دنیا میں لوگ لوٹائیں اور آخرت میں جب اللہ لوٹائے تو برداشت کر سکیں ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اللہ کا دروازہ کتنی شرم کی بات ہے کہ اس دروازے پر ہم دستق صرف تب دیتے ہیں جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں مگر پھر بھی وہ دروازہ کھول دیتا ہے اور یہ نہیں کہتا کہ اب کیوں آئے ہو بس تم دستق دو اور باقی کام اس رب کا ہے اس کے پاس ہی تمہارا سکون تم میلے ہو گندے ہو برے ہو لیکن اپنے رب کے لیے بہت خاص ہو